بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی بڑی اور خوشحبری دینے لگا ہوں لیکن اس میں انتظار مت کیجئے گا ویٹ مت کیجئے گا اور جان لگا دیجئے گا کیونکہ آپ کو وہ چیز ملنے والی ہے جس کو آپ حقدار ہیں جس کے میں سمجھتا ہوں اس کے آپ حقدار ہیں کیا کوئی ملنی چاہیے کیونکہ اس ٹائم آپ وہ نالج لینے والے ہیں جو بہت ٹائم پر دی جا رہی ہے آپ کو اور اس ٹائم کا اندازہ آپ کو میں ابھی لگا دوں گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ایک ملک قریشیا جس کو اب آپ لوگ آرام سے جانتے ہیں کوئی پرویلم نہیں ہے ورلڈ گپ میں آپ نے اس کو دیکھا اچھا کھیلتا ہوا دیکھا بہت بڑا یورپین کنٹری تھا لیکن بہت عرصے سے تقریباً لاسٹ فور یر سے یا فائف یر سے میں یہ بات کہتا رہا کہ قریشیا چلے جاؤ آپ کو فائدہ ہوگا یہ آپ کو بہت بڑے بڑے بینیفٹ دے گا کیونکہ میں ایک بینیفٹ سیلری کو نہیں بولتا سیلری میرے لیے بینیفٹ نہیں ہے کیونکہ جب آپ کوئی بھی کام کریں گے آپ کو سیلری ملی جائے گی سیلری کو لیے کوئی اسی بوکرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی ملے گی کیا ہوگی یہ تمام باتیں بکار ہوتی ہیں آپ اس کا بینیفٹ فیوچر میں دیکھیں کہ کیا ہوگا بارال دیر آئے کوئی بات نہیں دیر آئے لیکن ابھی بھی خیال آ رہا تو چھیک ہے اور جن لوگوں کو میری پریویس ویڈیو یاد ہے وہ بھی ذکر کر سکتے ہیں یہاں پر شروع تحال یہ ہے کہ میں نے جب کہا تھا کہ یہ کچھ کنٹریز ہیں تین چار کنٹریز ہیں جو لائن اپ ہیں یاد رکھئے گا کچھ کنٹریز لائن اپ ہیں آپ میرے ساتھ رہیں گے چینل کے اوپر تو آئی ویل انفارم یو جب جب ان کی باری آئے گی آئی ویل انفارم یو کہ بھائی یہ کنٹری پکڑ لو اس کنٹری میں بعد میں فائدہ ہوگا آج یہ یورپین کنٹری ہے میں نے اپ سے کہا آج یہ یورپین کنٹری ہے کل یہ یورپین کنٹری جو ہے وہ شنجن کنٹری بن جائے گی آپ کے اوپر ستائیس ملک کھل جائیں گے آپ کے پاسپورٹ بہت ویلیوبل ہو جائے گا قریشہ پہ آ جائیے آج میرے پاس ہم دسمبر میں ہیں ڈسمبر دو ہزار بائیس میں ہیں اور فرس جنوری دو ہزار تئیس سے قریشہ ویل بی اپارٹ آف شنجن اسٹیٹ ٹھیک ہے یہ خبر نئی نئی ہے میں نہیں کہا کہ نئی خبر ہے کیونکہ اس کو میں آپ کو پیڑ دے چکا ہوں لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ now it's time کیونکہ اب ہم ایک ہفتہ دور ہیں کہ جب ایک historical event ہوگا جب قریشہ کے بارڈر سے وہ تمام barriers ہٹا دیے جائیں گے جہاں پر آپ جب جایا کرتے تھے تو ہم وہاں پر ایک رک جایا کرتے تھے اور ہمارے سامنے فوج کھڑی ہوتی تھی کہ ہم آپ کو وہاں نہیں جانے دیں گے لیکن ہم شنجن اسٹیٹ کو دہا کرتے تھے اس سائٹ سے اگر آپ قریشہ سے آتے ہیں اور اگر آپ یورپ سے آتے ہیں تو ہم قریشہ کے طرف دیکھتے تھے کہ ہم وہاں نہیں آسکتے اور کبھی وہ وقت آئے گا کہ ہم وہاں جائیں گے وہاں پر ہماری اس قسم بھی ہم جب ہم گاڑی میں جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے دیکھیں اب صورتحال یہ ہے کہ وہ بیریئرز ہٹ جائیں گے اور تمام لوگ جو ہیں ستائیس ملک اب یہ چھبیس نہیں بلکہ ہم اس کو کہیں گے ستائیس شنجن کے ستائیس ملک پرتوگال فرانس سویزر لینڈ جرمنی اٹلی جتنے کی نام آپ کو آتے ہیں تو یہ بارڈر کھلنے والے ہیں اب آپ کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اب بھی لوگوں کو زیادہ اس بات کی کوئی تلوہ وہ نہیں ہو رہی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے بھائی قریشہ میں ابھی بھی اپلائے کرنا چاہیے it's a best time کیونکہ اس ٹائم جو ہے وہاں پر جوبز مل رہی ہیں اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں جوبز بہت بڑی ہیں کیونکہ جتنا تجربہ ہم مجھ کو ہو چکا ہے وہاں پر ساڑھے سات سو سے نو سو یہ ایوریج ہماری رہی ہے جتنا میں نے دیکھا ہے اس لئے ہم بھی بڑی بات نہیں کرتے ہم بھی نہیں کہتے کہ جی تین در ملنے والے چاہ در ملنے والے یہی ملتا ہے سیدھ اسی بات ہے ساڑھے سات سو سے لے کر سات سو سے لے کر نو سو کی رینج بنتی ہے اور اس کے اندر ہی میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے کیونکہ جن لوگوں نے اس ٹائم بات مان لی اس کے بعد جن لوگوں نے بات مان لی اور آج جو آپ بات مان لیں گے آئی ویل بھی ہیپی کیونکہ اس پیسے کے ساتھ اگر آپ کو اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ضرور اس لئے ٹارگٹ کرو کہ میں کوئی کہہ رہا ہوں کہ شنجن بن چکا ہے نہیں ویلیو بڑھ جاتی ہے کیونکہ اب کیا ہوگا میں یہ میرا میں عظیم کر رہا ہوں کہ اب جب قریشن کو پسا چلے گا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو یہ جرمنی بھاگ جائے گا اٹلی چلا جائے گا جب کچھ بھی آپ نام لے لیجئے تو ہوگا یہ کہ یہاں پر سیلری بڑھ جائے گی یہ میرا خیال ہے ایسا انہوں نے لکھا نہیں ہے کہ ہم ایسا کون لکھائے گا لیکن یہ اینا خیال ہے کہ اب یہ بہت قیمتی معاملہ ہو جائے گا کہ یہ بڑھ جائے گا اچھا اب آپ آجائیے کہ سٹیپس کیا ہیں سٹیپ آجائیے فورن سٹیپ آجائے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ایمپلائر ہے آپ کو اپلائے کہاں کرنا بتا جاتا ہوں دیکھیں جیسے فرزمپل یہ ویب سائٹ ہے ایکسپیکٹ ہے آپ اس پر اپلائے کریں گے یہاں پر آئیں گے پہلے اسے سٹیڈی کریں گے سٹیڈی کرنے کے بعد اس کے اندر آ کر آپ یہاں پر جاب سرچ کریں گے یہ بہت ہی زبردست ویب سائٹ ہے اور یہاں سے ہم نے بہت سارا کام نکالا ہے بہت سارا کام نکالا ہے یہاں سے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک ویب سیٹ کو بتا رہے ہیں تو پھر آجائیے یہ والے دیکھ لیجئے یہاں پر میں نے لکھنا ہے کہ جابز انکوریشیا تو یہاں پر جنرل ورکر جابز انکوریشیا سو پلس مور جابز لکھی بھی ہیں سو پلس ویب سائٹز ہیں کوئی پرولم کمی نہیں ہے جابز کی ویب سائٹز کی کمی نہیں ہے مل جائے گی واپس آجائیے اب کیا ہے سٹیپس کیا ہوتے ہیں سٹیپس سمجھ لیجئے سب سے پہلے آپ نے آن لائن اپلائے کرنا ہے جیورپین سٹائل سیڈی کے ساتھ جیورپین سٹائل کور لیڈر کے ساتھ آپ نے اپلائے کرنا ہے کمپنی کو ایڈریس کرنا ہے کمپنی کا نام لکھنا ہے غلطی مت کرنا کوپی پیس مچ رہا ہے نا کوپی پیس نکل کے لیے بھی اکل کے ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کی جو چیزیں وہ سب صحیح ہوں اس کے بعد میں نے آپ سے ایک کوئیس کر رکھی ہے کہ جاب کو پڑھا کرو آنکھیں بند کر کے نہ اپلائے کیا کرو وہاں پہ دیکھو وہ کیا مانگ رہے ہیں جو وہ مانگ رہے ہیں وہاں پہ کی ورڈز رکھے میں ان کی ورڈز کو اپنے سی وی میں انکلوڈ کر لو یہ تھوڑا سا یہ آ رہا ہے تھوڑی سی چار پانچ لفظ لکھ لو دیکھو روزانہ سو مت اپلائے کرو دو اپلائے کرو مگر دھنگ سے اپلائے کرو کام ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ یہاں پر آپ نے ان کی پوائنٹس کو اپنے سی وی میں ڈالا فلٹر میں آ جاؤ گے پکڑ میں آ جاؤ گے وہ اٹھا لیں گے اس کو کی ورڈز سے سرچنگ ہوتی ہے ٹھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لو مجھے بھی نہیں آتا تھا یہ کمپیوٹر معاملہ یہ جو اندر کے راز ہیں سیکھنا پڑا سیکھنا ایسے نہیں پڑا کہ میں کوئی انسٹیٹوٹ چلا گیا لیکن سر پہ آ گئی ہمارے ہمارے سر پہ آ گئی ہم پتہ چلا کہ ہم پیچھے رہ رہے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوا جب ہمارا بندہ پیچھے رہ رہا تھا تو ہم نے وہ خفیہ چیزیں سیکھ لیں جس کے بعد ہماری سی وی اوپر اٹھ کے آتی ہے سی دی سی بات ہے ایس ای او کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور وہ جو کی ورڈز ہیں اس کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں آپ کا ایمپلائر جب دیکھتا ہے کہ سی وی آ رہی ہے میرے پاس ٹیبل پر تو آئے نا ہم اپنی سی وی ٹیبل پر تو پہنچائیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سرویس آف ایمپلائیمنٹ پرسن این ایمپلائرز یہاں پر آپ آتے ہیں HZZ.hr ٹھیک ہے نا انگلیش کر دیجئے گا اس کو نظر آ رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے نا ضروری نہیں کہ کمنٹ باکس اندر کوئی لکھے یا گرافیکل یہاں پر لکھاوا ہے HZZ.hr سلیش انگلیش این کر دینا ٹھیک ہے نا آ جائے گا اب جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد بلکہ آپ کیوں کرو گے یا آپ کرنے والا نہیں ہے آپ کو himself اپنے ملک میں منہ کر دیا تھا پھر کیا ہوا تھا یعنی کیا آپ کو پکڑے گا کم پیسوں میں لوکل جو ہے تو نکل جائے گا وہاں سے لہذا وہ آپ کو کم پیسوں چکر میں آپ کے اوپر کام کرے گا جب وہ کرے گا تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس کیا پیپر وغیرہ ہونے چاہیئے تو آجائیے اس کے اوپر بھی آ جائیے ایک پہ میں انفرم کر دوں کہ ہمارا یہ جو قریشہ ہے اس کو آپ نے الگ سے ہم سے نہیں باگ کرنی اس کے اوپر کیا آپ پوچھنے کی جی میں نے قریشہ میں اپلائے کرنا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایسا لیکن آپ دماغ پر رکھیں گے کہ آپ یورپ گولڈ پروگرام کا حصہ ہی بنیں گے اس کے لیے بھی یہ پروگرام وہی ہے ہمارا requirement of to obtain قریشہ ورک ویزا یہاں پر آپ کو چاہیے a copy of passport a passport size photocopy خالی جیب میں اتر جانا کیونکہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھتا ہے اکثر دیکھا ہے یعنی کہ ائرپورٹس کے اوپر جو ورک ویزا پر آتے ہیں جیب میں پیسے ہی نہیں ہوتے اوہ بھائی ٹھیک ہے آپ گھومنے نہیں آئے ہو it doesn't mean کہ خالی جیب آؤ ڈیڑھ سو یورو جیب میں رہ کیوں آگئے آپ کو نکلنے کیسے دیا وہاں سے کیسے نکل کے پار ہو کے آگئے اب آہی گئے ہو تو فس گئے ہو کیونکہ یہاں پر وہ جو بندہ ہے وہ آپ کو allow نہیں کرے گا اب اگر رہم اس کو آجائے تو الگ بات ہے اس منی کا ساتھ کہ رہم نہ آئے لیکن otherwise اس position آپ کے خراب ہے تو آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک فانڈ ہونا چاہیے دو ڈھائی زار ڈالر ہونے چاہیے یا یورو ہونے چاہیے جو آپ کو سپورٹ کرے پورا مہینہ گزارنے کے لیے evidence of health insurance چاہیے an employment contract چاہیے proof of academic qualification and skills چاہیے evidence of their company's registration چاہیے یعنی کہ جو دو copyیں نکلی تھیں اس ویب سائٹ سے وہاں پر کیا ہوا کہ اس کے بعد وہ copy آپ کے پاس بھی آگئی ہے اس کے پر contract لگایا offer letter لگایا آپ نے acceptance لگایا sign کیے تھے آپ نے بھی اس نے بھی agree کیا تھا اس کو آپ نے یہاں پر submit کروانا ہے چھوٹا موڑا سا آپ کا سوال job کریں گے آپ کو نام کیا ہے کیوں جا رہے ہو آپ کا کیا experience ہے اس کو نہیں ہوتا experience آپ کو ہی ہوتا ہے لیکن بارل وہ آپ سے تھوڑی بہت دو چار چھے باتیں کر کے تسلی کرے گا کہ یہ بندہ جس طریقے سے اس نے وہ کیا ہوگا کس نے تمہیں support کیا کیسے apply کیا تم کیسے اتنے قابل ہوگا یہ سب باتیں ہوتی ہیں تو وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یوں کیا پھر یوں کیا پھر یوں کیا وہ website تھی میں استعمال کا copy کرتا تھا پھر جواب آیا پھر یہ ہوا پھر یہ step آیا پھر دوسرا step یہ ہے پھر میں agree کر گیا تو تمہاری salary کتنی ہے یہ باتیں ہو سکتے ہیں رہائش دیں گے کھانا دیں گے یہ باتیں ہو سکتے ہیں تو وہاں پر میں نے سننا ہے کہ کچھ رہائش وغیرے کا system فیلڈ ورک کے اندر بہت زیادہ ملتا ہے گھر وغیرے مل جاتا ہے کچھ کھانا بھی دے دیتے ہیں مگر کھانا نورمالی ملتا نہیں ہے یا پھر ہمارے لوگ اسے قبول نہیں کرتے اس کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات کم از کم اب تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے نا تو لہٰذا یہ تمام باتیں دباغ پر رکھیں آپ اس کو پر apply کریں یہ وقت ایسا ہے کہ یہاں پر اب اتنا rush نہیں ہے میں دیکھ نہیں رہا ہوں کیونکہ میں نے جتا ریسرچ کیا ہے اس ٹیم بہت زیادہ rush جو ہے وہ other countries کو پر نظر آ رہا ہے مجھے لیکن اس کو پر نظر نہیں آ رہا جہاں rush نہیں ہوتا وہاں ضرور ہاتھ ڈالا کرو وہاں سے result نکلتا ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ